بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے اپنے گھر میں اور اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو ہر بیماری سے محفوظ رکھا ہوگا آمین تو آج کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہیں مسور کی دال کے پکوڑے عموماً آپ نے مونکی دال کے پکوڑے کھائیں ہوں گے اور بیسن کے کھائیں ہوں گے تو آج میں بناوں گی مسور کی دال کے پکوڑے تو مسور کی دال کے پکوڑوں کے لئے سب سے پہلے یہ ایک کپ مسور کی دال لے لیے اسے میں نے دو گھنٹیں بھگو کے رکھ دیا تھا اور اسے میں ابھی گرینڈ کروں گی آپ کے سامنے اور یہ کچھ سبزیاں ہیں یہ ہرادھنیا ہے دو چمچ دو چمچ یہ شملا مرچے اور تقریباً ایک مٹھی بند کو بھی ہے آدھا لیمون ہے ایک بیاز چوپ کی وی ہے دو چمچ میدہ ہے ایک چٹکی ہم اس میں سوڈا ڈالیں گے کھانے کا سوڈا اور یہ ایک کپ تقریباً یہ آلو میں نے کش کر کے رکھے میں بارک بارک ایک چمچ یہ سوکھی میتھی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے اگر آپ بیاز گرین ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ اجوائن ہے اور یہ کٹی بھی مرچیں یہ ڈالیں گے یہ سوکھا دھنیا ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اور زیرہ ڈالیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہ دال کو مکسی میں ڈال کے گرینڈ کر لیتی ہوں اسے بلکل بارک نہیں پیسنا ہے ہمیں تو یہ دیکھیں پیس گئی ہے ہماری ڈال یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم نے زیادہ بارک نہیں کرنی ہے یہ ہو گئی ہے اسی طرح سے میں باقی ڈال بھی پیس لیتی ہوں اور پھر آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے اس کے پکوڑے بناتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ڈال میں نے پیس لی ہے اب اس میں بناتے جائیں گے ایک ساتھ ہم مکچر تیار نہیں کریں گے اس طرح تھوڑا تھوڑا بناتے جائیں گے اور اس کو کرتے جائیں گے تلتے جائیں گے یہ پہلے تھوڑی چی میں نے ڈال لی اور یہ تھوڑا پیاز لیا تھوڑا تھوڑی اڈ چیز ڈالیں گے تھوڑا لیمون میدہ میتھی اجوائل ٹیسٹ کے حساب سے کٹی بھی مرچیں یہ سابت زیرہ کٹاگا دھنیا اور ٹیسٹ کے حساب سے نمک ان سب کو مکس کریں گے یہ پانی کے بغیر ہی ہمیں مکس کرنا ہے کیونکہ اگر پانی ڈالیں گے تو پھر یہ اس کا مکچر پتلا ہو جائے گا اگر ضرور پڑے گی تو تھوڑا سا ایک چھٹا دیں گے سب پانی کا ایک چمچ آئل ہمارا گرم ہو رہا ہے بلکل لوگ لین پہ یہ بنیں گے یہ مکچر ہو گیا ہمارا تیار آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اور اب ہم اسے چھوٹے چھوٹے پکوڑے ڈالیں گے اس میں خلیم تھوڑا لوگ کریں گے میڈیم لوگ بہت مزیدار یہ پکوڑے بنتیں شامکی چاہے کے ساتھ آپ ساتھ کریں بچے خوش ہو جائیں گے اور آپ کے حضبین بھی خوش ہو جائیں گے بین تو خاص کا خوش ہوں گے جب آپ اس کے لئے اس طرح سے تھوڑی مہیند کر کے پکوڑے بنائیں گے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گے ان کو ٹرن کر دیتے ہیں بہت اس فلیم دیز کریں گے بہت اس فلیم دیز کریں گے پکوڑے یہ کرسپی بنتے ہیں پکوڑے جی تو یہ پکوڑے ہمارے تیار ہو گئے ماشاءاللہ بہت کرسپی بنا رہے ہیں یہ دیکھیں بلکل پک چکے نکال لیتے ہیں اس فلیٹ میں اسی طرح سے میں اور بھی پکوڑے بنا لیتی ہوں اور آپ کو پھر میں ڈشاوٹ کر کے دکھاتی ہوں جی تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں مسور کی دال کے پکوڑے بن کے تیار ہیں کرسپی کرسپی پکوڑے بہت ہی مزیدار ہیں اور یہ آپ دہی کی چٹنی کے ساتھ کھائیں یا آپ کی مرضی کسی بھی چٹنی کے ساتھ کھائیں بہت مزیدار لگتے ہیں یہ داؤڈ چٹنی بھی بہت مزیدار ہوتے ہیں تو میری ریسپیس کو دیکھا کریں اور لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں سبسکرائب ضرور کیا کریں اپنے ریلیٹیب کو بھی بتایا کریں اور میرے چینل کا نام ہے ستارا کا کچن تو انشاءاللہ اور نئے نئی اور اچھی سے اچھی اسی جیسے بیس کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی